السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوہ رضی اللہ عنہ کی شادی کیسے ہوئی آج کی اس ویڈیو میں یہی جاننے والے ہیں جب اپنی خلافت نائبی کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کی ہر قسم کی لال سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹھی جمع کر کے لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور تایا کے درمیان رکھی گئی اللہ نے اس مٹھی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹھی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا چالیس ورش تک وہ پتلہ بے جان پڑا رہا جب اللہ نے چاہا کی حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو تو روح کو حکم ہوا کی آدم کے جسم میں اتر اس نرم روح نے سخت مٹھی میں جانے سے انکار کیا رب کا حکم روح کو پہنچا کی اے جان اس بدن میں داخل ہو پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جس جگہ پہنچ جاتی پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں بدلتا چلا گیا جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام وہیں زمین پر گر پڑے شاید اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھیکا اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی ہے اس کریم رحیم رب نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لائیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کی نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سخا دیئے فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتے جواب نہ دے سکے اپنی گلتی مانتے ہوئے بولے پاک ہے تو ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سخایا اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی قمال سے آراستہ کیا اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں عدب کے ساتھ کھڑے تھے حکم دیا کی آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کی میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کی مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے ابلیس کے اس انکار سے اس پر فٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں آیا کی کوئی ان کا ساتھی ہو زندگی کا ساتھی حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حفوہ کو پیدا کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے آپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے حضرت حفوہ نے کہا میں تیرے بدن کا حصہ ہوں اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت حفوہ بہت ہی خوبصورت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا حضرت حفوہ کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی پرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاحہ ہوا پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو جو چاہو کھاؤ مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا اشارہ گہوں کے پودے کی طرف تھا ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا اسی لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم کو بہشت سے نکالے اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا اس سے دوستی کی اور کہا میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہے ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکو مور نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تُو یہ باز ثابت سے جا کر بول وہ تیری مدد کرے گا جب شیطان ثابت کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں فسا ہی لیا ثابت اس کو موہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا پھر حضرت آدم اور حبہ کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا حضرت آدم اور حبہ نے شیطان کو پہچانا نہیں اور شیطان سے پوچھا کیوں روتا ہے شیطان نے کہا میں تم کو نصیت کرتا ہوں مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی اور زندگی کی لطزت کے بجائے موت کے درد کا مزا چکھو گے دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا گم ہوا ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں اگر تم اس پیڑ کا فل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا فل ہے شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نہ فرمانی کروں گا جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اس کے بعد بھی حضرت آدم علیہ السلام اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نہ فرمانی کرے اور اٹھ کر وہاں سے چل دیئے پھر شیطان نے حضرت حبہ کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور ساپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی حضرت حبہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ساپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو میں پہلے اس پیڑ کا فل کھاتی ہوں اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروعی میں تیہ کر دیا تھا یہ آدم کی فرماوردار اولاد بہشت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائے گی اگر سب کو جنت ہی میں رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھڑی جاتی اور آمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت سے نکالے جانے کی وجہ بنا علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حبہ نے تھوڑے سے گیہوں کے فل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ کھا لیے تو ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے میدے میں گیہوں پوری طرح حسم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباد جسم سے گر پڑا جسم ننگا ہو گیا مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم کو ڈھاکا حکم ہوا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے کہا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا اس منع کیے ہوئے پیڑ کا فل کھا لیا پھر آدم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ گلتی ساپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے جبکہ یہ بہشت کے امین اور رخوالے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ساپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھا اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا اس کا مقدر ہو گیا اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حفوہ اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا مور کو بھی سزا ملی اس کی بھی شکل بدل گئی پھر حکم ہوا کی سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو اس طرح آدم حفوہ شیطان ساپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر سلط اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سران دیپ میں حضرت حفوہ جدہ میں شیطان سیستان میں ساپ اسفان میں اور مور قابل میں اتارا گیا اسی طرح بلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک یہ دشمنی رہے گی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے چالیس دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا حضرت حفوہ کی جدائی سے تڑپتے رہے تین سو ورش تک روتے رہے اور توبہ اور استقفار کرتے رہے پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہروانی سے حضرت آدم کے دل میں یہ کچھ کلیمیں اتارے اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے بکشا نہیں اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے ہر گلتی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے میں نے ایک خطہ کی اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو تو مجھے معاف کر دے ان کلموں کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور گناہ کی معافی کی خوش خبری لائے حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی طرح چودہ پندرہ تاریخوں کے روزے رکھے ان روزوں سے ان کے قلب کو اتمنان ہوا اور جسم کو راحت ملی اس دعا اور روزوں کی اسی برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑے گا اور ان تین روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت میں سیاہ ہو رہا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کی کانے کعبہ کی بنیاد رکھے حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجرِ اسوت کو جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے اور اس میں اہد نامہ وقول وقرار روزِ السطے کا خدا نے رکھا تھا کعبے میں ایک طرف جمعا کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حج اور تواف کے طریقے بتائے حضرت آدم علیہ السلام ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑے حضرت حفوہ بھی حضرت آدم کے لئے پہشان تھی گھومتی فرتی وہ بھی عرفات پہاڑ پہنچ گئی تھی دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دوسرے کی پہچان کرائی دونوں کا ملن ہوا پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سراندیب کو آئے حضرت جبریل علیہ السلام نے گہوں روٹی اور لکڑی پہنچائی کھیتی کرنا سکایا دو بیل بھیجے اور دونوں محنت مشکت اور سکون کے ساتھ روٹی کھانے کمانے لگے اب حضرت آدم علیہ السلام اور حفوہ مل کر رہنے لگے دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا حضرت حفوہ کو جب بھی حمل ہوتا دو جڑوا بچے جنم لیتے ایک لڑکی ایک لڑکا قابیل کا جنم ہوا تو ساتھ میں اس کی بہن اقلیہ بھی پیدا ہوئی اسی طرح حابیل کا جنم ہوا تو بہن یہودہ بھی پیدا ہوئی خدا کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بیہا جاتے تھے حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کر دینی چاہی لیکن قابیل نے باپ کا حکم نہ مانا حضرت آدم علیہ السلام نے حل یہ نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں جس کی قربانی قبول ہو اقلیہ اس کے نکاح میں آئے اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ اگر دو آدمی آپس میں جھگڑتے تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے پھر بنا دوئے کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈہ اپنے گلے سے جدہ کیا اور قابیل ایک ٹھوکرا گہوں لے جا کر رکھایا جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھائے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا یہ دیکھ کر قابیل جل اٹھا اور بولا حابیل میں تجھ کو اب قتل کر دوں گا حابیل نے کہا اللہ تو پریزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاوگے تو بھی میں تجھ پر ہاتھ نہ ڈالوں گا میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا لیکن قابیل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر ایسا پتھر مارا کی حابیل شہید ہو گئے قابیل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا حابیل کے شہید ہونے پر قابیل جب ہوش میں آیا تو پریشان ہو اٹھا بھائی کی لاش اٹھائے اٹھائے فرتا رہا سمجھ میں نہ آتا تا کی کیا کرے کس طرح لاش کو دوسروں کی نظر سے چھپائے پھر اللہ کے حکم سے دو قوے آئے اور وہ بھی آپس میں لڑنے لگے ایک نے دوسرے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھوت کر اس کو گار دیا قابیل اس پورے واقعوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا من ہی من سوچنے لگا افسوس کی قوے سے بھی گھٹیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پاتا پھر اس نے زمین کھو دی اور بھائی کی لاش کو ڈھانک دیا قابیل کا یہ جرم بھیانت تھا خدا نے حکم دیا کی سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرو قابیل کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن دیش پہنچا وہاں وہ آگ کی پوجا کرنے لگا حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ قابہ کو حج کے واسطے جایا کرتے تھے ایک بار عرفات پہاڑ پر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل کی روحوں کو جمع کیا جن میں اچھوں کو سیدھی طرف اور برو کو الٹی طرف لا کھڑا کیا اور ان سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب روحوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لی اور اسے حجرِ اسوط میں امانت کے طور پر رکھ دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں اسی لئے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجرِ اسوط اس کی گواہی دے گا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اتنی نسل کو دیکھیا تو خدا سے عرض کیا خداوند اتنے سارے لوگ کہاں سمائیں گے ارشاد ہوا کی یہ تمام روحیں ایک ساتھ دنیا میں نہیں آئیں گی کچھ کو زمین پر رکھوں گا کچھ مرنے کے بعد زمین کے نیچے ہوں گی کچھ کو باپوں کی پشت میں اور کچھ کو ماں کے پیٹ میں حضرت آدم علیہ السلام جب عرض کر رہے تھے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی سیدھی طرف ایک حسین نوجوان موجود تھا وہ رو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ تمہاری نسل ہی کا ایک نوجوان ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے نام دعود ہے ایک چھوٹی سی عمر کی وجہ سے وہ رو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا ہے بتایا ساڑ ورش پھر حضرت آدم علیہ السلام نے قبلے کی طرف مہو کر کے دعا کی یا اللہ میری عمر تو تو نے ایک ہزار ورش کی مقرر کی ہے میری اس عمر میں سے تو اس کو چالیس ورش دے دی اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام نو سو ساڑ ورش کے ہو گئے اور اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو عمر کے چالیس ورش باقی ہے تو انہیں یاد دلایا کی یہ چالیس ورش تو آپ نے بچن کے دن حضرت دعود علیہ السلام کو دے دیئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ رہی تھی اسی لیے وہ برابر انکار کرتے رہے اللہ نے برحال ان کی بات مان لی لیکن آئندہ کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ہر معاملے کو قواہوں کے ساتھ لکھ لیا جایا کرے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے تو ان کو بہشت کے میوہ کے خانے کی خواہش ہوئی اور اولاد سے کہا کی وہ اسے حاصل کرے جب بہار آئے تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اور کئی فرشتے کفن اور خوشبو بہشت کی لیے چلے جا رہے ہیں ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کو وہاں پہنچا دیں جہاں وہ اپنی خواہش پوری کر لیں گے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور لڑکوں سے فرمایا تم یہاں سے جاؤ اور مجھے خدا کے فرشتوں پر چھوڑ دو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگ گئے یہاں تک کی فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت شیش علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق پڑھائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے لیے نماز جنازہ کی یہ رسم اسی وقت سے چل رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمیں چنل کو سبسکرائب ضرور کریں